یرمیاں چھے باب آئے بنی بنیابین یرشلم میں سے پناہ کے لیے بھاگ نکلو اور تکو میں نرسنگا پھونکو اور بیعت حکرم میں آتشین علم بلند کرو کیونکہ شمال کی طرف سے بلا اور بڑی تباہی آنے والی ہے میں دختر سیون کو جو شکیل اور ناظرین ہے ہلاک کروں گا چروہے اپنے گلوں کو لے کر اس کے پاس آئیں گے اور گردہ گرد اس کے مقابل خیمے کھڑے کریں گے ہر ایک اپنی جگہ میں چرائے گا اس سے جنگ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو اٹھو دوپہر ہی کو چڑ چلیں ہم پر افسوس کیونکہ دن ڈھلتا جاتا ہے اور شام کا سیاہ بڑھتا جاتا ہے اٹھو رات ہی کو چڑ چلیں اور اس کے کسروں کو ڈھا دیں کیونکہ رب الافاج یوں فرماتا ہے کہ درخت کار ڈالو اور یروشلم کے مقابلے دم دمہ باندھو یہ شہر سزا کا سزا وار ہے اس میں ظلم ہی ظلم ہے جس طرح پانی چشمے سے پھوٹ نکلتا ہے اسی طرح شرارت اس سے جاری ہے ظلم اور ستم کی صدا اس میں سنی جاتی ہے ہر دم میرے سامنے دکھ درد اور زخم ہے آئے یروشلم تربیت بذیر ہو تا نہ ہو کہ میرا دل تجھ سے ہٹ جائے نہ ہو کہ میں تجھے ویران اور غیر عباد زمین بنا دوں رب الافاج یوں فرماتا ہے کہ وہ اسرائیل کے بقیہ کو انگور کی ماند دھون کر توڑ لیں گے تو انگور توڑنے والے کی طرح پھر اپنا ہاتھ شاخوں میں ڈال میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں تاکہ وہ سنے دیکھ ان کے کان نام مختون ہیں اور وہ سن نہیں سکتے دیکھ خداوند کا کلام ان کے لئے حکارت کا باعث ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوتے اس لئے میں خداوند کے کہہ سے لبریز ہوں میں اسے زبط کرتے کرتے تنگ آ گیا بزاروں میں بچوں پر اور جوانوں کی جماعت پر اسے انڈیل دے کیونکہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بوڑا کون سال کے ساتھ گرفتار ہوگا اور ان کے گھر کھیتوں اور بیویوں سمیت اوروں کے ہو جائیں گے کیونکہ اس لیے کہ چھوٹوں سے بڑوں تک سب کے سب لالچی ہیں اور نبی سے کہن تک ہر ایک دغاباز ہے کیونکہ وہ میرے لوگوں کے زخم کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں حالانکہ سلامتی نہیں ہے کیا وہ اپنے مقروع کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے ان کے ساتھ گریں گے خداوند فرماتا ہے جب میں ان کو سزا دوں گا تو پست ہو جائیں گے خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہا ہے اسی راہ پر چلو اور تمہاری جان رہت پائے گی انہوں نے کہا ہم اس پر نہ چلیں گے اور میں نے تم پر نگے بان بھی مقرر کیے اور کہا نرسنگے کی آواز سنو پر انہوں نے کہا ہم نہ سنیں گے اس لئے آئے قوموں سنو اور آئے اہل مجمع معلوم کرو کہ ان کی کیا حالت ہے آئے زمین سن دیکھ میں ان لوگوں پر آفت لاؤں گا جو ان کے اندیشوں کا پھل ہے کیونکہ انہوں نے میرے کلام کو نہیں مانا اور میری شریعت کو رد کر دیا ہے اس سے کیا فائدہ کہ سبا سے لبان اور دور کے ملک سے اگر میرے حضور لاتے ہیں تمہاری سوختنک قربانیاں مجھے پسند نہیں اور تمہارے زبیوں سے مجھے خوشی نہیں اس لئے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ٹھوکر کھلانے والی چیزیں ان لوگوں کی راہ میں رکھ دوں گا اور باپ اور بیٹے بہم ان سے ٹھوکر کھائیں گے ہمسائے اور ان کے دوست ہلاک ہوں گے خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ شمالی ملک سے ایک گروہ آتی ہے اور انتہائی زمین سے ایک بڑی قوم برنگیخ تک کی جائے گی وہ تیر انداز اور نیزہ باز ہیں وہ سنگ دل اور بے رہم ہیں ان کے ناروں کی صدا سمندر کیسی ہے اور وہ گھوڑوں پر سوار ہیں آئے دختر سیون وہ جنگی مردوں کی ماند تیرے مقابل سفرائی کرتے ہیں ہم نے اس کی شہرت سنی ہے ہمارے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے ہم زچہ کی ماند مسیبت اور درد میں گرفتار ہیں میدان میں نہ نکلنا اور سڑک پر نہ جانا کیونکہ ہر طرف دشمن کی تلوار کا خوف ہے آئے میری بنت قوم ٹاٹ اور اور راکھ میں لیٹ اپنے اقلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوہ کر کیونکہ غرطگر ہم پر اچانک آئے گا ہم نے تجھے اپنے لوگوں میں پرکھنے والا اور برج مقرر کیا تاکہ تو ان کی روشوں کو معلوم کرے اور پرکھے وہ سب کے سب نہائیت سرکش ہیں وہ غیبت کرتے ہیں وہ تو تامبہ اور لوہا ہیں وہ سب کے سب معاملہ کے کھوٹے ہیں دھونکنی جل گئی سیسا آگ سے بسم ہو گیا صاف کرنے والے نے بے فائدہ صاف کیا کیونکہ شریر الگ نہیں ہوئے وہ مردود چاندی کہلائیں گے کیونکہ خداؤں نے ان کو رد کر دیا ہے